باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان یہ باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے عزیز طالبات محبت کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور محبت اس لئے ضروری ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے چلنا آسان ہوتا ہے اس کی اطاعت آسان ہوتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کی علامت ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور حضرت امام بخاری علی الرحمہ سابقہ ابواب کی طرح اس باب سے بھی اس طریقہ باب سے بھی فرق مرجعہ کا رد کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے آمال ایمان کے لئے لازمی ہے آمال ایمان کا جز ہے اور آمال کا اثر ایمان پر پڑتا ہے فرق مرجعہ کا رد مقصود ہے اس لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تک میں مومن کے نزدیک اس کے ماباب سے اس کے اولاد سے اور تمام دنیا سے محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اگر عمل ایمان کے لئے لازمی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے کی بنیاد پر ایمان کی نفی کیوں کی جا رہی تو معلوم یہ ہوا کہ آمال ایمان کا جز ہے آمال ایمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے اور آمال کا اثر ایمان کے اوپر پڑتا ہے اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کیا دنیا و معافیہ سے زیادہ تو بھی ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہوگا حدیث میں صاف کہا جا رہا ہے تم عالم ہی ہوا کہ عمال ایمان کے لئے ضروری ہے فرقہ مرجعہ کا رد ہو رہا ہے اور احناف کا رد اس لئے نہیں ہو سکتا کہ احناف ایمان کو بسیط تو کہتے ہیں لیکن اس طور پر کہ عمال ایمان کا جست نہیں ہے لیکن عمال ایمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے یہ احناف کا عقیدہ ہے احناف یہ کہتے ہیں اور جہاں تک بات حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے اس کے محبوب ہو جاؤں تو یہاں لا یؤمنوں میں جو ایمان کی نفی ہے نفس ایمان کی نفی نہیں ہے کمال ایمان کی نفی ہے اور احناف اس بات کو مانتے ہیں کہ آمال کی وجہ سے ایمان پر اثر پڑتا ہے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو وہ نفس ایمان میں نہیں ہوتی نور ایمان میں یا کمال ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے احناف اس بات کے قائل ہے لہٰذا اس سے احناف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یا اس حدیث کو احناف کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیں حضرت امام بخاری الرحمہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ الزِّنَادِ عَنِ الْعَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَتَ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اَفْسِي بِيَدِهِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ نِوْوَالِدِهِ بَوَلَدِهِ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماباب سے زیادہ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں یعنی میں اس کے نزدیک اولاد ماباب بیوی بچے اہل و عیال اور خاندان کمبے ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک میں ہوں اور میری محبت اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے تب جا کر کہ اس کا ایمان کیا ہوگا مکمل ہوگا تو اب اس میں استدلال کا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ سے استدلال ہے اور حضرت امام بخاری علی الرحمہ کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے اور لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ كُنَ أَحَبَّ إِلَهِ مِوَالِدِهِ وَلَدِهِ سے ترجمت الباب کا ثبوت ہو رہا ہے کہ اس نے صاف طور پر کہا گیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس کے اولاد سے اس کے ماں باپ سے اس کے کمبے اور خاندان سے زیادہ ہو جائے تو اب ظاہر باتیں دیکھئے اگر عامال ایمان کے لئے ضروری نہیں ہوتے یا عامال ایمان کا جز نہ ہوتے تو بھی ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والے کو مومن نہیں کہا جا رہا ہے تو معلوم ہی وہاں کیا عامال ایمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے اب یہاں پر شارحین نے محبت کی وجوہات اور محبت کی خسمیں وغیرہ بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے اس کی کئی خسمیں ہیں ایک حب طبعی ہے جیسے اولاد کی محبت والدین کے دل میں طبعی محبت ہے فطری محبت ہے اور محبت کی دوسری قسم ہے حب احسانی کوئی آدمی ہم پر احسان کر دے تو اس احسان کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اسے حب احسانی کہا جاتا ہے ایک ہے حب جمالی حب جمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا چہرہ خوبصورت ہے یا کسی کی آواز اچھی ہے یا کسی کی سیرت اچھی ہے تو اس وجہ سے بھی آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے ایک ہے حب کمالی کسی کے اندر کمال ہے فن ہے صلاحیت ہے قابلیت ہے ٹائلنٹ ہے اس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے ایک ہے حب عقلی یعنی اب وہاں پر نہ طبعی احسانی جمالی کمالی کوئی محبت نہیں ہے لیکن عقل کا تقاضہ ہے سمجھ کا تقاضہ ہے کہ محبت کی جائے جیسے مریض کو دواء سے محبت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیا دواء کے اندر احسان ہے کیا فطری محبت ہے کیا خوبصورتی ہے کیا دواء میں کوئی کمال ہے نہیں بس عقل کا تقاضہ ہے کہ دواء سے محبت کی جائے کڑوی ہونے کے بعد اس سے پیتے ہیں کیونکہ اس سمجھ ہے کہ دواء ہمارے لئے مفید ہے اس کو حب عقلی کہتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے یہ سارے اسباب خاص طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جمال والا حسن والا خوبصورت کون ہو سکتا ہے احسنوں میں حسین تھے جمیلوں میں اجمل تھے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے کمال کمال کے بارے میں کیا کہنا آپ سے زیادہ کمال والا کون ہو سکتا ہے نوال نوال کہتے ہیں آتا اور احسان کو آپ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے ہم پر آپ نے ہمیں سیدھا رہ سیدھی رہ بتائی دنیا کو زلالت و گمرائی سے نکال کر سرات مستقیم پر گامزن فرمایا بے شمار احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر اس لئے ان تمام اجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت طبعی سے بھی زیادہ ہونے چاہیے یعنی جو اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہیں جسے فدری اور طبی محبت کہتے ہیں یا ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں فدری اور طبی محبت کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور اس کا اظہار کئی واقعات سے ہوتا ہے غزوے بدر ہے دشمنوں کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لڑنے کیلئے آئے ہیں حضرت عبد الرحمن اور ادھر مسلمانوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں باپ اور بیٹے کا آمنہ سامنا ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے اور عبد الرحمن کو ایمان اور اسلام کی توفیق ملتی ہے پھر کسی مجلس میں عبد الرحمن اپنے والد ابو بکر سے کہتے ہیں کہ والد محترم جنگِ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آگئے تھے لیکن باپ سمجھ کر میں نے تم کو نظرانداز کر دیا اور چھوڑ دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت سے بھرا ہوا جواب دیا یوں فرمایا کہ بیٹا تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن تم میری تلوار کی زد میں آتے تو بیٹا سمجھ کر میں تم کو نہیں چھوڑتا اس لیے کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کا سوال تھا تو اس طرح کے بے شمار واقعات دو حدیث دیکھئے لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احبا الیہم والد ہی ولد دی لا يؤمنوا احدكم حتی اکونہ سے ترجمت الباپ کا ثبوت ہو رہا ہے حب رسول کو ایمان قرار دیا گیا محبت بخاری اسی سے سلال فرما رہے ہیں اگلی حدیث ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عُلَيَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ عَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ حَا وَقَالَ حَدَّثَنَا آَدَمُ بْنِ عَبِئِ يَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَتُ عَنْ قَتَادَتَ عَنْ عَنَسٍ قَالَ حَدْ عَنَسَ رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے وہ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اس میں اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا تاکہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں اپنے حبیب کی اور اپنے پاک کلام کی محبت و عظمت پیدا فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی